ایلیون سچ ہے تو دیکھے گا نیتی کی جی ہاں یہ نیتی ہے ستھانیا نیتی تو اصل رگوڑ دا سرکار کی بنائے گی ستھانیا نیتی میں بدلاؤ ہوگا مکھے منتری ہیمن سورین کی کیابنٹ نے منگلوار کو بیٹھ کر اس میں بدلاؤ کرنے کا فیصلہ لیا ستھانیتا کو پریبھاشت کرنے کے لیے منتریوں کی تین صدس یہ کیابنٹ سب کمیٹی بنے گی منتریوں کے نام تیہ کرنے کے لیے مکھے منتری کو اتھکرد کیا کیا ہے نام پر مہر لگتے ہی سب کمیٹی کے صدس سے ستھانیا نیتی کی نئی پریبھاشا کے لیے کام شروع کر دیں گے بتا دے کہ راجی میں لاکھو ستھانیا نیتی رگوڑ دا سرکار نے 18 اپریل 2016 کو لاکھو کی تھی اس میں 1985 سے راجی میں رہنے والوں کو ستھانیاں مانا گیا ہے اس میں 3rd grade اور 4th grade کی نوکریوں میں پراتھ مکتہ اور کئی ستھانوں کو ان کے لیے پوری طرح سے رزرگ رکھنے کی بات تھی وہیں دو مارچ کو راجی سرکار نے ودھان سبھا میں ودھائق ونود سنگھ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ستھانیا نیتی میں صدھار کا کوئی اوچتے نہیں ہے بتا دے کہ جیمیم نے اپنے چنانوی گھوشنا پتر میں کہا تھا کہ جہاں تک ضرورت ہوگی ورطمان ستھانیا نیتی میں بدلاؤ کیا جائے گا جنیتہ کی بھاونا کے انوروپ نئے ستھانیا نیتی بنے گی جیمیم کانگریس اور آر جیڈی گڑ بندھن سرکار بننے کے بعد جیمیم سپریمو شیبو سورے نے پندرہ جنوری کو کہا تھا کہ ستھانیا نیتی کے لیے کٹو فیر 1932 ہی کیا جانا چاہیے پتچیس پرستان پر سو کٹی پتان کی گئی ہے اس نے تو ستھانیا نیتی کی بات کر رہے ہیں مارچ خبر خاص میں ہیمن سرکار رکوے سرکار کی ستھانیا نیتی کو رد کرنے ستھانیا نیتی پریبھارشت کرنے والی ہے سترہ مارچ کو کیابنیٹ میں پاریت ایک پرستاؤ کے مطابق ستھانیا نیتی پریبھارشت کرنے کے لیے جو کمیٹی بنے گی اس کے چناؤ کے لیے خود مکہ منتری ہیمن سورین کو عدی کرت کیا گیا ہے دیکھئے رپورٹ اس کے بعد چرچہ کریں گے اپنے سہیوکی کے ساتھ ویسے تو ویدھان سفہ چناؤ کے پہلے سے ہی جی ایم ایم اپنے گھوشنا پتر میں ستھانیا نیتی کے پنر نردھارن کی پکشتھر رہی ہے چناؤ جیتنی کے بعد ہیمن سورین بھلے ہی اس پر خاموشی برت رہے ہو مگر جی ایم ایم کی سپریمو دیشوم گروہ شیبو سورین نے اس پر مکھر سور سے بات کی ویدھان سفہ کے موجودہ ستھر میں ویدھایک وینوت سنگھ دوارا اٹھائے گئے ایک سوال کے جواب میں سرکار نے کہا کہ اس تھانی نیتی پھر سے پریبہاشت کی جائے گی اور سرکار نے کیابینیٹ میں یا نردھارنے بھی لے لیا ہے تھانیتا کو پریبہاشت کرنے اور اس کے بارے میں اس کے سبی پہلوم پر ریگیو کرنے کے لیے ایک کیابینیٹ سب کمیٹی تری سدہ سیئے کیابینیٹ سب کمیٹی بنانے کے لیے مانی مکھ منتری جی کو پرادکت کیا گیا ہے تو کیا 1932 کا خدیان اس تھانی نیتی کی پریبہاشت کا آدھار بنے گا یا پھر سروے کے حساب سے اس تھانی نیتی پریبہاشت کی جائے گی ہم لوگوں کرتے ہیں بہت سچا ہوا ماملہ ہے ہم لوگ تو مولواسی جو یہاں کے ہیں جو مولواسی آدھی باسی ہے جو چاہے وہ ختیانی ہو یا نہ ہو کیونکہ بہتوں کے پاس میں بھومی ہین بھی لوگ ہیں چاہے سارے جندہ جائے ان کے بھاشاہ سنسکرتی سے ان کے رہن ساہن سے جائے ان کے گاؤں سے آپ ان کا پتہ کر سکتے ہیں تو ایسا ہی لوگوں کو اس تھانی مانا جائے گا دوہزار سولہ میں رگور سرکار نے اس تھانی نیتی پریبہاشت کر دو ہاتھ آگے کی راجنیتی کی اور راجنیتی کی بیسات پر اس وقت جیمیم کو مات دے دی مگر بعد میں یہ داؤں رگور سرکار پر اُلٹا پڑ گیا اب جب جیمیم ایک بار پھر سے اس تھانی نیتی کی پریبہاشت گڑھنے والی ہے اس پر پردیش بی جی پی سنبھل کر بیان دے رہی ہے دیکھیں ہماری سرکار نے جو اس تھانی نیتی بنائی تھی وہ یہ خیال رکھ کر بنائی تھی کہ اس کا ادھیکانچ لاب جو ہے یہاں کے اس تھانی آدھیواسی مولواسیوں کو ملے اور 85 سے 90% تک جو سرکاری نوکرییاں تھی اس میں یہاں کے مولواسی آدھیواسیوں کو ہی نوکری کا حق ملا تھا بہرحالی سرکار نے پھر سے اس کی سبکشہ کرنے کی گھوشنا کی ہے ابھی کمیٹی بننے دیجئے کمیٹی کیا ریپورٹ دیتی ہے اس کے بعد ہی اس پہ کچھ بولنا اوچت ہوگا جلد ہی ہماری سرین اس تھانی نیتی کے لیے ایک وشیش سمیتی کا گچن کریں گے جس میں تین منتری ہوں گے جو اس تھانی نیتی کی نئے سیرے سے پریبھاشا تائی کرے گی جس کی پرتی کریا ایک نیا راج نیتی طوفان بھی کھڑا کر سکتا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے کیمرمن ہردے کے ساتھ شہنواز اکتر کی ریپورٹ تو نئی پریبھاشا گڑنے کی کوشش اب کی جا رہی ہے 2016 میں ایک بار یہ تیہ ہوا اور ایک بار پھر سے اب اس میں بدلاؤ کی تیاری کر رہی ہے ہیمنت سرکار یعنی کہ راج میں ایک بار پھر ستھانی نیتی پر راج نیتی تیز ہو گئی ہے بی جی پی نے کہا بدلاؤ ہوا تو سرکار گر جائے گی وہیں جی میم کا کہنا ہے کہ ہر حال میں ستھانی نیتی بدلے گی کیابینٹ میں ستھانی نیتی کو پریبھاشت کرنے کے لیے تین سدسے کمیٹی بنانے کا دنہ لیا کیا ہے جس کے لیے سی ایم کو آدھگرد کیا گیا ہے جس کے بعد چھار کھنڈ میں ایک بار پھر ستھانی نیتی کا ماملہ گرماتہ دکھ رہا ہے بی جی پی بدائیک بیرنچی نارائن نے ستھانی نیتی کو لے کر سیدھے طور پر ہیمن سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار لوگوں کو تھکنے کا کام کر رہی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جس دن ستھانی نیتی پر بدلاؤ کرنے کا کام کیا جائے گا اور اس دن گڑ بندن کی سرکار گر جائے گی کیونکہ کانگریس کبھی بھی اس میں چھیڑ شار نہیں چاہے گی یہ سرکار تھکنے والی سرکار ہے دھوکہ دینے والی سرکار اور پھر سے ایک بار تھکنے جا رہی ہے مانی مکھی منتری ہمن سورین جی پہلے بھی لگ بھگ ڈیڑھ پونے دو سال مکھی منتری رہے ہیں اس میں انہوں نے ستھانیتا کی کوئی چرچہ نہیں کی اس میں بھی گڑ بندن کی سرکار تھے آج بھی ان کی گڑ بندن کی سرکار ہے اور میں آپ کو پورے وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن انہوں نے نئی طریقے سے ستھانیتا نیتی کو پریواست کرنے کا پریاس کیا اسے دن ان کے سرکار گر جائے گی کانگریس کبھی نہیں چاہے گی کہ اس جو ستھانیتا نیتی مانی رگوار داشدی نے بنایا ہے اس نیتی میں کوئی چھیڑ چھاڑو کوئی بدلہ ہو اس لئے یہ صرف دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں ہمن سورین جی صرف ٹھاگنے کا کام کر رہے ہیں جیمین ویدائیک لوبین ہیمروم نے کہا ہے کہ پچھلی سرکار نے بیہار اتراخنڈ بھوڑی سا چھتیزگڑ جیسے راچیوں کے یواؤں کے لیے راستہ کھول دیا ہے لیکن جھارکھن کے ستھانیے یواؤں کو نوکری میں فائدہ نہیں مل رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گروہ جی شیبو سورین نے 1932 کے ختیان پر اپنی سہمتی جتائی ہے یہ لاغو ہونے کے بعد یہاں کے یواؤں کو فائدہ ملے گا اور یہ ہر حال میں ہو کے رہے گا پورا آرہ چھپرا بھلیا دربانگا چھتیزگڑ کے لیے یہ لوگوں نے راستہ کھول دیا تھا اور اسی کے چلتے آج یہاں پر ہم ہمارے یہاں کے جو آسطانی لوگ آج انہوں کو نوکری نہیں میر پا رہی ہے کیوں ایسا راستہ بنایا اس لیے ہمارے ماننے گروہ جیسے گو سورین نے تو پہلے ہی بول دیا تھا کہ بھائی 1932 سے ختیان کی آدھار پر یہ آسطان تکا ہی کیا جائے گا پورا پورا ایک دم پورا پورا پوریوئی پورا پورا ہوئی کانگریس مدھائیک اور راج سرکار میں سواصت مانتری باندہ گوبتہ نے اس ماملے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہایا کہ اس پر صحیح اوتر پردیش شد یکش رامیشو رو راو اور بھائیدل کے نیتا آلمگیر آلم ہی دے سکتے ہیں پولیشی میٹر ہے اس پر جیادہ کارگر یہ دی آپ کو اس کوسٹین کا اوتر چاہیے تو اس کے لیے ہمارے ادھیاکش آدھرنی رمیشو روناو جی ہمارے سی ایل پی علمگیر علم صاحب اس میں بہتر آپ کو جواب دیں گے میں اس میں سکشم نہیں ہوں جواب دیں گے جارکٹ میں اس تھانی نیتی ایک ایسا مدہ ہے جسے سنتے ہی سب ہی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں پیشلی سرکار نے اسے حل کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ورتبان سرکار اسے بدلنے کا وعدہ کر رہی ہے آپ دیکھ رہا ہوگا کہ اس سرکار اپنے کیابنیٹ کے نیرنے پر آگے کیا کرتی ہے نیوز لیون بھارت کے لیے راجی سے وپن کے ساتھ امیناش کی ریپورٹ اور ادھر راجی سبہ سانسات سمیر و راؤ نے دلی میں کہا کہ اس تھانی نیتی کو لے کر ہیمت سرکار کے داعت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ہیں یہ وہی ہیمت سورین اور چیمیم ہے جو اتیت میں بی جے پی کی سرکار کو گرہ کر سوبے کو اس تھر کرنے میں بڑی بھومکار نبھا چکی تھی ان سے بات کی سمباداتہ روشک ایس نے جھارکن میں راجی سبہ چناؤ اور اس تھانی نیتی دونوں ہی اس وقت چرچہ میں ہیں کیونکہ ہمت سورین کی سرکار نے کہا کہ اس تھانیتہ کے پریباسہ کو وہ بدلے گی اور پچھلے رہوبرداز کی سرکار میں وہ بدلاؤ کرنے کے لیے ایک منتری مندل سمو کا گٹھن کیا گیا ہے جس میں تین منتری ممبر ہوں گے تو دوسری طرف راجی سبہ چناؤں میں اب بھی تیسرے امیدوار اپنے طریقے سے داوے کر رہے ہیں کہ ان کی جیت پکی ہے کانگریس امیدوار شہزادہ آنور کی بات کر رہے ہیں ہر ساتھ بات کرنے کے لیے اس پر موجود ہیں راجی سبہ سانسد سمیر عوران صاحب سمیر جی پہلا سوال ہے کہ اس تھانیتہ کو لے کر مستطرپ سے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ راج ہمارا دوہ میں الگ ہوا اپنے راج کے اندر جب یواؤں کے لیے جب نوکری کی بات آتی ہے تو اس سمیہ سب سے پہلے وہاں کے جو ہے اس تھانیتہ کے بیسے کو باقی ارنے پردیسوں نے بھی کیا ہے اسی پرکار سے ہمارے راجیوں میں بھی ہونا چاہیے تھا لیکن لگاتار یہ ٹلتا گیا ٹلتا گیا ابھی جو ہے جھارکن مکتی مورچا نے اپنے چناؤں ایجنڈے میں رکھا تھا کہ یہ جو ہے اس تھانیتہ کو ہم بدلیں گے پیچھلے دنوں جب ہماری سرکار تھی اس تھائی سرکار تھی تو ہم لوگوں نے یا اس تھانیتہ کو ہم لوگوں نے سونسچت کیا لاغو کیا جتنی سنکھیا میں ہمارے وہاں کے اس تھانیتہ لوگوں کو باحال ہونا تھا وہ یہ اس تھانیتہ کے کارن پڑا ہوا تھا ہماری رگھوار سرکار نے اس کو انیس سو پچاسی کا کٹ اپ ڈیٹ مان کر کے اس تھانیتہ نیتہ لاغو کیا تو گرجتہ ہے وہ برستہ نہیں ہے تو سنا آپ نے انہوں نے کہا سیدھے طور پر جیمیم پر آروپ ہے جس وقت باتیں ہو رہی تھی اس تھانیتہ کی اور کس طرح سے سرکار کو اس تھر کرنے میں بھومی کا نبھائی اور اب یہی جیمیم نئی اس تھانیتہ کی بات کر رہی ہے تو انتظار ہے اس وقت کا جب یہ اس تھانیتہ نیتہ نئی نیتہ آئے گی سامنے لیکن ابھی کہ اس تھانیتہ کیا ہے ذرا اس گرافٹس کے ذریعہ آپ کو ہم سمچھا دیں کہ جھارکن کی بھاؤگولک سیما میں نواز کرنے والے ویسے سب ہی بیٹی جن کا سویم اتواپوروج کے نام پر پچھلے سروے ختیان میں درج ہو ویسے مول نوازیوں جو بھومیہین ہیں ان کے سمبند میں بھی ان کی پرچلت بھاشا سنسکرتی اوہ پرمپرا کے آدھار پر گرام سبھادوارہ پہچان کیے جانے پر اس تھانی کی پریبھاشا نے انہیں شامل کیا جا سکے گا اس پریبھاشا میں وہ شامل ہوں گے ویسے جھارکن کے نوازی جو ویفار نیو جن اور انہے کارنوں سے جھارکن راج میں پچھلے تیس سالوں سے یا اس سے زیادہ سے نواز کرتے ہو اچل سمپتی ارجیت کیا ہو یا ایسے وقتی کی پتنی پتی سنطان ہو جھارکن راجے سرکار اتوہ راجے سرکار دوارہ سنچالت یا مانتہ پرابط سنسطانوں نگموں آدھی میں نیوکت ایمم کاریرات بدادھکاری کرمچاری یا ان کی پتنی پتی سنطان بھارت سرکار کے بدادھکاریوں کرمچاریوں جو جھارکن راجے میں کاریرات ہو یا ان کی پتنی پتی سنطان ہو جھارکن راجے میں کسی ساموہدھانک پدوں پر یا ودھک پدوں پر نیوکت وقتی یا ان کی پتنی پتی سنطان ہو ایسے وقتی جنگ نعب جھارکن راجی میں ہوا ہو اور جنہوں نے اپنی ماتریکولیشن یا سمکک شستر کی پوری سکش جھارکن راجی میں صد مانتہ پرابط سنسطانوں سے تو یہ ہے جو اب تک جو فارمیٹ چل رہا ہے جو ابھی نیتی بنی ہوئی ہے جو رکبر سرکار نیتی لے کر آئی تھی لیکن اب جب نئی نیتی آئے گی تو اس میں یہ جو نیتی ہے اس میں کیا خوش بدلاؤ کیا جائے گا اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس منتری ہوں گے اس کمیٹی میں اور یہ کمیٹی بنانے کے لیے مکھے منتری اس کمیٹی کو بنانے کے لیے مکھے منتری کو ادھکرت کیا گیا ہے اچھے لیے جھڑتے ہیں سیدھے اپنے صحیحوں کے شانواز سے اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جھڑے ہوئے ہیں رانچی سے شانواز ایک نئی پہل کی جا رہی ہے یا کہیں کہ نئی بدلاؤ کی تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ پورورتی سرکار رگبر سرکار سانیہ نیتی لے کر آئی دو ہزار سولہ میں اس کے مطابق جو پیمانے گڑھے گئے جو فارمیٹ تیہ کیا کیا اب وہ فارمیٹ بدلے گا اب وہ پیمانہ بدل جائے گا اب ایک نئی پریبہاشہ گڑھی جائے گی سانیہ نیتی کو لے کر جیسے کی ہر وقت اپنے مینیفیسٹوں میں جیمیم چناؤ کے دوران بھی یہ کہتا آیا تھا اور اب وہ اس پر اگر کہیں تو اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے میں لگا ہے اور اس لئے شاید اب یہ نئی سانیہ نیتی لے کر آنے والی ہے ہیمن سرکار بلکل آرتی کہیں نے کہیں یہ مینیفیسٹوں کا ہی ایک پارٹ ہے اور جس طرح کمیٹمنٹ کے ساتھ جھارکن کے نئی ہمن سرکار آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ جس امید اور بھروسے کے ساتھ جنتہ نے اسے گدی سوپی ہے لہٰذا اس کمیٹمنٹ کو اس بھریسوں کے پورا کیا جائے خاص بات یہ ہے کہ جب سے جھارکن گھٹن ہوا ہے سن دو ہزار سے لے کر کے آج تک آپ دیکھیں گے چاہے اس تھانیتہ کا سوال ہو یا پھر نیوجہ نیتی کا سوال ہو ان دو وشےوں کو لے کر جھارکن کے راج نیتی ہمیسہ اچھال مارتی رہی ہے اب ایک بار پھر چونکہ رگوہر سرکار کی ویدائی ہو چکی ہے اور جھارکن میں نئی سرکار نے کام کچھ کرنا شروع بھی کر دیا ہے ایسی سطح میں اس کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو نئی اس تھانیہ نیتی بنے گی اس میں کیا رگوہر سرکار کے دوارہ بنائی گئی اس تھانیہ نیتی کا کوئی پھوٹ رہے گا کیا اسی کے ارد گرد نئی اس تھانیہ نیتی بنے گی یا پھر یوں مان لے کہ کیا نئی اس تھانیہ نیتی بنے گی اس میں کیا اس بات کی گنجائش رہے گی کہ جو باہر سے آکر جھارکن میں لوگ بسنے والے ہیں ان کے لیے یہاں پر آگے کا راستہ آسان ہوگا یا پھر یہاں سے وہ باہر کے لیے جانے کے لیے بیوش ہو جائیں گے تو ابھی شنکائیں ہیں کئی طرح کا شنسہ ہے جس پر کچھ بھی کہنا مناسب ابھی نہیں ہے لیکن ایک بات تو بالکل تا ہے کہ اس بات کو لے کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے جس طرح سے جھارکن ویڈان سبا کے ستر میں یہ بات کہیں نہ کہیں ہنگامے کا آثار بنتے جا رہے ہیں کہ اس نیتی کو لے کر نہ صرف صدر میں بلکہ سڑکوں پر بھی کہیں نہیں کہیں اس کا پربھاؤ دیکھنے کو ملے گا تو ایک بار پھر جھارکن ویڈان نیتی کے سوال پر آندولن کی راہ پر چل پڑی ہے بلکہ آندولن کی راہ پر چل پڑا ہے لیکن اگر ہم اس کے کچھ پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں شاہ نواز جیسے کہ پہلے جو رکھور سرکار نے جو ستھانی دی جو ابھی ستھانی نیتی لاکو ہے سوبے میں اس کے مطابق اگر ایک سمپل فارمٹ میں اگر ہم سمجھے بہت سرال بھاشا میں سمجھے تو جو تیس سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں چاہے وہ باہر کے باشندے ہوں جب بہار سے بھاجن ہوا جھارکن کا وہاں کے لوگ جب یہاں پر رہ رہے تھے اور یہی پر جس طرح سے جن کا جن ہوا ہے یا پھر جو یہاں پر عدی کرت روپ سے انہوں نے سکشہ گرہن کی ہے یا پھر کسی سرکاری کرمی ہیں وہ تو ان سب ہی کو اس نیتی کا لاغ مل رہا ہے لیکن اب اگر نئی نیتی آتی ہے اور جس طرح سے کٹ آفیر کی بات کی جا رہی ہے شیبو سورین نے جو مانگ کی ہے کہ 1932 ہونا چاہیے یہ اس کے بعد لگتا نہیں کہ کافی کچھ بدل جائے گا کیونکہ یہ جو کٹ آفیر رگور زرکار نے دیا ہے وہ 1985 ہے ایک بہت بڑا فاصلہ ہوگا اگر 1932 کی جو مانگ ہے اگر اس فارمیٹ پر نئی نیتی تیار ہوتی ہے تو بلکل آرتی آپ خاص بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جھارکھنڈ مکتی مورچہ ہے وہ اس بات کو سیریع سے مانتی ہے کہ جھارکھنڈ کا جو نرمان ہوا ہے وہ صرف جھارکھنڈ کے لوگوں کے لیے ہوا ہے یہاں کے مولواسیوں کے لیے ہوا ہے اسی پر ان کی پوری راجنتی ارد بھی بھومتی ہے اسی وجہ سے ان کا نعرہ بھی ہے کہ جیل جنگل زمین کو لے کر ان کی راجنتی ہے ان کی سیاست ہے وہ چکر کارتی ہے اب چونکہ پچھلے دنوں خود جو جیمیم کی سپریموں ہیں شیبو سورین انہوں نے سنکیت دیا ہے کہ کٹ آف ڈیٹ 1932 کا ہوگا اور یہ 1932 کی بات پہلی بار نہیں آئی ہے بلکہ جب پہلی سرکار جھارکھنڈ میں گھٹی توی تھی بابولال کے انتری توی میں اس دوران جس طرح سے اسثانی نیتی کو لے کر باوال ہوا اس دوران سے ہی 1932 کا جو ایک کہیں نہ کہیں جن ہے وہ باہر آیا تھا اور ایک بار پھر اب یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نئی اسثانی نیتی میں کر 1932 کا کٹ آف ڈیٹ رہے گا تو انشی طور پر بڑی سنکھیا میں لوگوں کو یہاں سے جانے کے لیے بیوش ہونا پڑے گا یہ یوں کہیں ان کو یہاں کے جو سنسادھن ہے یہاں کے جو نیوجن نیتی ہے جو اس کا لاب نہیں ملے گا اسی شنکہ اور اسی سنسائی کو لے کر کہیں نہ کہیں جو بھاچپا کے جو نیتہ ہیں جو ویدھائک ہیں آج ان کے پتہ دکاری ہیں کہ اس آواز کو بلد کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ اس پر ستاکر کہنا بلکل غلط ہوگا کہ 1932 کا ہی کٹ آف ڈیٹ رہے گا چونکہ ابھی سرکار نے یہ گھوشنے کی ہے کہ وستانی نیتی پر بچار کرے گی بنائے گی اور اس کے لیے تین سمیتی سدیسیوں کا گٹھن ہوگا اس میں کون لوگ رہیں گے وہ سمیتی کب ریپورٹ دیتی ہے کب اسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا یہ ابھی لمبی پرکریہ ہے جس پر بہت زیادہ بھی بچار کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن ایک بحث تو ضرور شرگ گئی ہے سانی نیتی کو لے کر کے نیو جان نیتی کو لے کر کے اگر یہ سنشائی کی استطیق رہتی ہے تو نسچی طور پر جھارکھنڈ کی راجنیتی کہیں نے کہیں اسے آندولیت ہوگی اور کہیں بلکل ایک نئی بحث تو ضرور چھڑ گئی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پہلی سرکار بابولال مرانڈی کی جب سرکار آئی تھی ڈومیسائل کا مدہ کسی سے چھپا نہیں ہے کس طرح سے باوال مچا پورے صوبے میں اور بھی چرچہ کریں گے شانواز اور ہم جڑیں گے اپنے صحیحوں کی پربھات سے بھی جمشریتپور سے ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن فیلال رکھتے ایک اسے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے کہ نیتی پر کس طرح سے راجنیتی شروع ہوئی ہے اور یہ آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ اب جو نئی اسٹھانیا نیتی آئے گی اس کا سروکار ہر ایک جھارکھنڈ واسیوں سے ہے رکھتے ہیں چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد واپس آپ کا سواگت ہے خبر خاص میں اور آج خبر خاص میں ہم بات کر رہے ہیں سٹھانیا نیتی کی نیتی پر کس طرح سے اب راجنیتی شروع ہو گئی ہے جی ہاں رکھور سرکار نے سٹھانیا نیتی بنوائی 2016 میں لیکن اب اسے پنر پریبھاشت کی آ جائے گا دوبارہ پریبھاشا اس کی گڑھی جائے گی ہے من سرکار نئی اسٹھانیا نیتی لے کر آئے گی ہمارے ساتھ سہیوں کی جڑے میں شانواز راچی سے اور اب بھی ہمارے ساتھ ایک اور سہیوں کی جڑے ہیں پربھات جمشید پور سے پہلے جمشید پور چلتے ہیں پربھات آپ کے پاس جس طرح سے اسٹھانیا نیتی کی بات کی جا رہی ہے اب نئی اسٹھانیا نیتی آئے گی حالانکہ اب تک کچھ تیہ نہیں ہوا ہے کمیٹی بنے گی کمیٹی میں رپورٹ تیار کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام پہلوں پر چرچہ کے بعد نئی نیتی لائے جائے گی لیکن اگر شریبو سورین کے ایک کوٹ کو ہم دیکھیں جس طرح سے وہ یہ مانگ کرتے رہے ہیں کی کٹ آفیر جو ہے جو 1985 ہے فیلال جو ہمارے پاس اسٹھانیا نیتی ہے وہ کٹ آفیر 1932 ہونا چاہیے اگر اس فارمیٹ کو پریبھاشت کیا جاتا ہے نئی پالیسی کے تحت تو بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہیں جو سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں جو لمبے عرصے سے جھارکھن میں رہ رہے ہیں بیہار بھاجن کے بعد یہاں پر کے باشندے جو ہیں بلکل آرتی ہے آپ نے صحیح کہا کہ اگر 1932 کی جو کٹ آف باک ہے اگر وہ آتی ہے تو نشیت ہے جو راج میں جو جو لوگ رہ رہے ہیں ورسوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جب دو ہزار میں بابلال جی کی جو سرکار تھی تو اس سمیں بھی اسثانی نیتی لائے گیا تھا اس میں ڈومیسائل کو لے کر کتنے ہر ایک جیلوں میں کئی ایسے جھڑپے ہوئے تھی ویواد ہوا تھا آپس میں لوگ لڑے بھی تھے اس کو لے کر لیکن جب رگور سرکار آئی رگور سرکار نے انیس سو پچاسی کا کٹ آف مارک دیا تو نشیت ہے اس اس میں لوگ تو کہیں نہ کہیں رہت محسوس جرور کر رہے تھے لیکن جی میں نے جس طریقے سے چناؤں کے سمیں میں وعدے کیے تھے چاہے سیبو سورن کا ہر سمیں بیان آتا ہے کہ انیس سو باتیس کا کٹ آف مارک ہونا چاہیے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں بھرمتہ جرور ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں انیس سے ڈاریٹ جنتے ہیں جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں پچھلے کئی ورسوں سے جی اگر انیس سو باتیس کا خاتیاں آتا ہے تو کیا لگتا ہے نہیں کہ پھر سے وہی استیتری اتپن ہوگی جو دو ہزار کے سامنے میں ہوئی تھی اور کیا ہونا چاہیے آپ لوگ آپ لوگ لوگ لوکل ہیں آپ رستانی ہیں تو یہ سبھاوک ہے کہ انیس سو باتیس سے خاتیاں اگر لاغو ہوتا ہے تو اس میں میرا تو پسنلی بیروض رہے گا کیونکہ ہم لوگ بھی باتیس سے یہاں ہے نہیں ہم لوگ خاتیاں ہم لوگ تو بیہار تھے اب بیہار سے آئے ہوئے ہیں اب اسی سمیں سم لڑا رہے ہیں ابھی جھاکن راجے بن گیا لیکن پچھلی سرکار نے جو اسانی نیتی لاغو کیا میرا منہ کو صحیح کیا ہے اور ابھی کہ تتکالین مکمتری نے بھی مانا ہے کہ پچھلی سرکار نے جو اسانی نیتی لاغو کیا ہے وہ صحیح ہے پارٹی اب ان کی پارٹی کیا بول لی ہے پارٹی کے لوگ تو الگ الگ بیچار ہوتے ہیں اب بول لی ہے تو تتکالین مکمتری نے دھیان رکتے وی ایک کمیٹی بنا دی ہے ان کمیٹی بھی غلط فصلہ نہیں کری کمیٹی بھی اسی کو لاغو کرے گی آپ کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے اسانی نیتی ہونا چاہیے اسانی نیتی جو پجھلی سرکار نے بنایا وہ صحیح بنائی ہے اسی پر قائم رانا چاہیے میرا منہ ہے جو عام لوگ ہیں ان کا کہنا ہے جو پچھلی سرکار رگور سرکار میں اسانی نیتی بنی تھی وہ صحیح ہے آپ کیا سوچتے ہیں اگر کہیں سے اس میں سنسودن ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا دیکھیں سنسودن کے لئے تو کوئی جگہ بچا نہیں جو پچھلی سرکار نے جو cut-off mark دیا تھا 1985 کا وہ میرے حساب سے ٹھیک ہے کیونکہ already کیا ہے یہ جو geographical اس کا نیچر ہے جھارگن کا یا سماجیک طور پر کہہ لیجئے پہلے اڑیسہ الگ ہوا پھر بنگال الگ ہوا لاسٹ میں بیہار الگ ہوا تو جو لوگ پہلے سے رہ رہے تھے سب تو الگ ہونے پر گئے نہیں وہ رہ رہے ہیں اب اچانک سے آپ 1932 کا cut-off mark کرنیں گے تو اسے تو کافی لوگ پرماویت ہوں گے میرے حساب سے یہ یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ جو geographical conditions ہیں اور جس طرح سے بٹوارے کے بعد بھی لوگ یہاں پر رہے اگر وہ 1932 سے نہیں ہیں اور اگر وہ یہاں کے باشندے ہیں 20 سال سے 25 سال سے تو ان کا بھی یہاں پر رہنا بنتا ہے اور جو نئی اسثانی سرکار لانے والی ہے ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنا ہوگا سرکار کو بہت سنشیپ میں ایک جواب چاہیں گے کہ کمیٹی تو بنے گی رپورٹ تیار کی جائے گی لیکن جس طرح سے ڈومیسائل کو لے کر پہلی ہی سرکار میں بوال مچا تھا اب ایک بار پھر سے اس پریبھاشت کرنے کی بات کہی جاری ہے نئے طور سے ڈیفائن کیا جائے گا اسثانی نیتی کو لیکن کیا جس طرح سے جمشید پور سے ہم نے لوگوں کی بات سنی کہ یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جانا ہوگا کہ جو لوگ پہلے سے یہاں پر رہ رہے ہیں جن کے پاس 1932 کا خطیان نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے ان کے لیے انہیں بھی یہ چیز بتانی چاہیے کہ اگر ان کا جنم یہاں پر ہوا ہے پڑھائی لکھائی سکشہ اگر سب کچھ ہوئی ہے یہاں پر تو وہ بھی جھارکھن کے بارشندے ہیں اور اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے نئی نیتی کے تحت یہی وجہ ہے کہ پچھلی سرکار نے جب ستھانی نیتی بنائی تو اس کا اس طرح سے ویرود نہیں دیکھنے کو ملا جس طرح کی امید تھی امید کی جا رہی تھی کہ جو عدیواسی سنگٹھن ہے جو مولواسی سنگٹھن ہے وہ اس کا زور ویرود کریں گے لیکن ویرود نہیں ہوا کہیں کہیں اس کا ایکسپٹنس رہا اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جھارکن سرکار جو ہیمن سورن کے نیتریت میں چل رہی ہے کیا 232 کے کٹ آف ڈیٹ کے آدھار پر کام کرتی ہے تو نسچی طور پر اس کا ویرود ہوگا کہیں کہیں یہ ویرود سنگٹھوں پر دیکھے گا جس طرح سے پرویورتی سرکاروں میں دیکھا ہے لہٰذا اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں استھانی نیتی میں سب کو سماہیت کیا جائے جھارکن کے ہیت کو جھارکن کے ویقیاس جھارکن کے صرف یہ ہے کہ جس مقصد کے ساتھ جھارکن کا گٹھن ہوا وہ ادیش پورا ہونا چاہیے اور استھانی نیتی اگر پریبھاشت پھر سے کی جا رہی ہے تو شاید ہیمن سرکار کی بھی منشا یہی رہی ہوگی کہ جھارکن واسی ہیں ان کا جو ادیش ہے ان کی جو ہیتوں کا خیال کیسے رکھا جائے وہ پورا کر سکے ہیمن سرکار بہرال ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے آپ کا اور شانواز آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تو نیتی پر راج نیتی تو شروع ہوئی ہے نئی کمیٹی بنائی جائے گی اس میں نیا فامولا لائے جائے گا کہ آخر نئی استھانی نیتی جھارکن کی ہے کیا مقصد صرف یہ ہے کہ جھارکن واسیوں کے ہتوں کا خیال رکھا جائے ان کے ہتوں کی اندیکھی نہ ہو لیکن انتظار کرنا ہوگا کہ یہ کمیٹی جب رپورٹ لاتی ہے تو کیا کچھ نیا ہوتا ہے فلحال انتظار ہے اور انتظار کی آشانہ چاہیے لیکن اس بولٹین میں فلحال میرے ساتھ اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن دیکھتے رہے ہیں نیوز 11 بھارت نمسکار 11 سچ ہے تو دیکھے گا